ناظرین حماس کے جنگیوں نے اسرائیل کو ناکوچنے چبوا دیئے غزہ میں سیونی حفاظ کو حماس کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست ہو چکی ہے صرف ان کی شکست کا اعلان باقی ہے اسرائیلی جنگی کیپنٹ کی میٹنگ میں موساد چیف نے نتن یاہو کو کھری کھری سنا دی اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے نتن یاہو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کرے کیونکہ اسرائیلی فورچز اب مزید حماس کی مضاہمت کا سامنا نہیں کر سکیں گے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اپنی زد، انا تکبر اور ہرد درمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ انہیں حماس کی شرائط پر مذاکرات اور جنگ بندی معاہدے پر حامی بھرنا پڑے گی دوہا میں قطر اور مصر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں مسٹر انٹیلیجنس چیف بھی نتن یاہو پر پھٹ پڑے انہوں نے صاف لفظوں میں مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار اسرائیل اور نتن یاہو کو قرار دیا ہے دراصل امریکہ سمیت تمام ثالثوں کو انتاظہ ہو چکا ہے کہ یہاں مدعی سست گواہ چست والی کہانی ہے کیونکہ ثالث ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ نقصان کم سے کم ہو اور معاہدہ ہو جائے لیکن ہر بار نتن یاہو کوئی نہ کوئی تنازے کھڑا کر کے نیا پنگا ڈال دیتے ہیں دوستو ایران کی جانت سے اب تک اسرائیل پر جوابی حملہ نہیں کیا جا سکا جس پر ایرانی حکومت اور نئے صدر کو شدید اندرونی دباؤ کا سامنا ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے سخت جواب دینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ابھی تک ایران نے کوئی ایکشن نہیں لیا البتہ حزباللہ نے اسرائیل پر حملے کی تیاریوں سے متعلق تازہ ترین ویڈیو جاری کر دی ہے اس ویڈیو میں جو ہتھیار دکھائے گئے ہیں انہیں دیکھ کر تلویب میں کھلبلی مچ گئی حزباللہ سربراہ حسن نصرولہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو نیستو نابود کرنے کا اندیہ ظاہر کیا ہے اسماعیل ہنیہ کے بیٹھے بھی مندر عام پر آ گئے ہیں انہوں نے والد کی شہادت سے متعلق پہلی مرتبہ کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو موبائل فون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا گزشتہ ماہ یعنی جولائی کی 31 تاریخ کو ایرانی دار الحکومت تہران میں ہماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے طریقہ اکار پر ابھی تک پر اسراریت کا پردہ پڑا ہوا ہے نیو جاک ٹائمز اور واشنگٹ پوسٹ نے حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں انٹیلیجنس اور ملٹری حکام سے سخت باز پرس کی جا رہی تھے اور اس سلسلے میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ پاسدارہ نے انقلاب کے انتہائی محفوظ مہمان خانے میں ہنیہ کے کمرے کے اندر دماغہ خیز آلات نصب کیے گئے تھے جبکہ ایرانی فوج یعنی پاسدارہ نے انقلاب نے اپنے مختصر بیان میں واضح کیا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کے کمرے کو مختصر فاصلے سے مار کرنے بارے میزائل سے نشانہ بنایا گیا اب اسماعیل ہنیہ کے بیٹے عبدالسلام ہنیہ نے والد کی شہادت سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد کو ان کے موبائل فون کے ذریعے میزائل کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے بتایا کہ ایک گائیڈڈ میزائل نے ہنیہ کے موبائل فون کا کوج لگا کر انہیں برائے راست نشانہ بنایا یہ موبائل ہنیہ نے اس ہوتے وقت اپنے سر کے پاس رکھا تھا انہوں نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں دماغہ خیز مواد رکھنے کا دعویٰ بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی عبدالسلام نے واضح کیا کہ اسماعیل ہنیہ کے کمرے سے چند میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے کمرے میں ذاتی محافظین اور دیگر مشیر بیٹھے تھے والد کے قاتل کا ذمہ دار قرار دیا دوستو جہاں تک اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے اور مذاکرات کا تعلق ہے تو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی مکمل کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے مذاکراتی عمل کو ثبوتاز کیا جائے اب صورتحال کچھ یوں ہے پندرہ ایگست کو ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہونے پار بریک تھرو کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن اسرائیلی وزیراعظم نے ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا جمعیرات کو ہونے والے مذاکرات سے متعلق امریکی اخبار والد سٹریٹ جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ماحول انتہائی کشید آتا ہے جب اسرائیلی مذاکراتی ٹیم نے روزہ میں سٹیڈ یک رہداریوں کو محفوظ بنانے کے لیے وزیراعظم نیتن یاہو کے نئے مطالبات پیش کیے تو مصری انٹیلیجنس کے سربراہ ابباس کامل شدید غصے میں آ گئے اور پھٹ پڑے کامل نے اپنی ٹیم کو کہا کہ نیتن یاہو ہمارا وقت زائع کر رہے ہیں ظاہر ارم کو غصہ میں آنا بنتا بھی ہے کیونکہ ایک طرف مصر، قطر اور ترکیہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی لچک یا موقف میں نرمی نہیں دکھائی جا رہی ان مذاکرات میں ہماس نئے شرکت نہیں کی تھی لیکن ہماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے اسرائیل کی جانب سے پیش کی گئی نئی شرائط مسترد کر دی دو روز پہلے عرب سالسوں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں ہماس کے رہنما یحییہ سنوار نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور چاہتا ہے کہ ہماس شرکت کرے تو اسے پہلے غزہ میں اپنی فوجی کاروائیاں روکنی ہوں گے یحییہ سنوار جنہوں نے اسمائل ہنیا کے بعد ہماس کی سربراہی سنبھالی انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں مذاکرات کا یہ دور محض ایک چال ہے جو اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم شروع کرنے کے لیے اضافی وقت فرام کرتی ہے دوستو بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کہ نیتن یاہو کی جنگی کابینہ کے ارکان ایک اجلاس کے دوران آپس میں لڑ پڑے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے چیف اور وزیر اعظم نیتن یاہو میں تلخ کلامی اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس کا محول سخت کشیدہ ہو گیا دراصل قصہ کچھ یوں تھا کہ اجلاس میں مساد چیف نے نیتن یاہو کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جلد جلد غزہ میں جنگ بندی کرے کیونکہ ہمارے فوجی زیادہ دیر حماس کی مضاحمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے انہوں نے یہ تک کہہ دیا جاکہ نیتن یاہو صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ بندی نہیں چاہتے دراصل مساد چیف بھی جانتے ہیں نیتن یاہو اسرائیل میں اس وقت ناپسندیدہ ترین شخصیت ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی حماس سے معاہدہ ہوا اور جنگ رکھی تو ان کا اقتدار بھی چن جائے گا اس لیے وہ جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں حماس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لبنان کا محاذ بھی چھیڑ رکھا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے الٹا مساد چیف پر الزام لگا دی کہ وہ اس قسم کے بیانات دے کر اپوزیشن کی مدد کر رہے نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ انٹیلیجنس والے لڑنا نہیں چاہتے اس لیے اس قسم کی رپورٹیں پیش کر رہے اور اس کے بعد وہ میٹنگ سے چلے گئے جیسے ہاس میں شامل اسرائیلی وزیروں کا خیال تھا کہ حماس نے ساتھ اکتوبر کے آپریشن طفان الکسہ میں جو لو یہ ارغمال بنائے تھے ان تمام اسرائیلیوں کی رہائی کا یہ آخری موقع ہے کیونکہ متعدد یہ ارغمالی تو اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں موت کے موں میں جا چکے ہیں ویسے غزہ میں اگر جنگ بندی ہو جائے اور امن سمجھوتا ہو جائے تو اس میں تمام فریقوں کا فائدہ ہے امریکہ کو لگتا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے پورے خطے میں امن برقرار رکھنے میں آسانی ہوگی اس منصوبے کا پہلا مرحلہ چھ ہفتے پر محیط ہے اور اس میں جنگ بندی غزہ کے عبادی والے علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلاء قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی میں شہریوں کے اپنے گروں کو باپسی شامل ہے دوسرے مرحلے میں فوجیوں سمیت حماس کی قید میں تمام زندہ لوگوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء شامل ہوگا اور اگر فریقین اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو عارضی جنگ بندی دشمنی کا مستقل خاتمہ بن جائے گا تیزرے مرحلے میں غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی لاشوں کی باپسی بھی شامل ہوگا ناظرین اس پر ملین ڈالر سوال یہ ہے اگر جنگ بندی اور امن میں سب کا فائدہ ہے تو پھر آخر اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا اس کی راہ میں کون روڑے اٹکا رہا اسرائیلی میڈیا اس سب میں نتن یاہو کو قصور وار قرار دے رہا اسرائیلی تجزیہ کانوں کا ماننا ہے کہ وزیراعظم نتن یاہو نے معاہدہ کرنے کے اچھے مواقع گموا دیئے اب تک نتن یاہو اپنی ڈٹائی اور ہٹ درمی پر بے شرمی سے ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے اگر فوجیوں کے انخلاع اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ناکام ہو جاتی تو اسرائیل کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا حق حاصل ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان شرائط کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے جن پر اس نے گزشتہ ماہ اتفاق کیا تھا اسرائیل نئی شرائط شامل کرنے کی تردید کرتا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے سے بیان کی گئی شرائط کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھتے ہیں اب یہ بداکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ناظرین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں حزباللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا جا سکتا ہے حزباللہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں زیر زمین ٹینلز اور وسیع پیوانے پر میزائل لانچرز دکھائے ہیں یہ حزباللہ کی اسرائیل کے خلاب مکمل جنگ کی تیاری ظاہر کر رہی ہے تقریباً ساڑھے چار منٹ پر محیط اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حزباللہ کے اہلکار وسیع علاقے میں سرگرمیاں کر رہے ہیں پر پہاڑی چٹانوں کے اندر ان کی سرنگیں موجود ہیں جن میں موٹر سائیکل سے لے کر فوجی گاڑیاں آسانی سے جا سکتی ہیں چند ٹرکوں کو میزائل لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حزباللہ کے نئی ویڈیو ایران کی تیاری اور نیتنیاہو کی ہٹ درمی بتا رہی ہے کہ مشرق گستہ میں سلکتی چنگاری جل بڑکتے علاو میں تبدیل ہونے جا رہی ہے اگر عالمی برادری نے مداخلت نہ کی اور نیتنیاہو کو نہ روکا تو پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی اور دنیا کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا